ہی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھ رہا آپ کا فیوریٹ مارنی شنز کنام ہے مسکراتی صبح آپ کی ملاقات مجھے یقین ہے آپ نے ہمارا پہلا سیگمنٹ انجوائے کیا ہوگا لیکن اب دوسرے سیگمنٹ کا بقاعدہ استقبال کرتے اور آپ کی ملاقات ایک اتنی پیاری سی حسینہ سے کرواؤں گی جو کہ انہوں نے اپنا تعلق جب کرایا کہ وہ بیریسٹر ہے تو میں حیران ہوگئی کہ یار ماشاءاللہ مطلب اتنی سی حمار میں بیریسٹر بھی بن گئی تو آئیے بڑھتے ہیں ان کے جانے بیریسٹر مارش شبیر قائم خانی صاحبہ جو کہ سوشل ورکر بھی ہیں اور لائر بھی ہیں ساتھ میں السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک الحمدللہ آپ کو مل کے آپ سے ملاقات کر کے میں اور اچھی ہو گئی آپ کا ویلکم کہتی ہوں میں مسکراتی صبح میں اچھا بیریسٹر مارش شبیر ہمیں اپنے بارے میں بتائیے میرے بارے میں بہت کچھ ہے بتانے کے لیے بتائیے جو بتانے آپ بتائیے میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں اپنے بیچلر سے سٹارٹ کروں گی کیونکہ وہ لاؤ سے ریلیونٹ ہے تو سب سے پہلے تو میں نے اللب آنرز کیا یونیورسٹی آف لندن سے جو کہ تین سال کا پروگرام تھا اور جیسے کہ آپ نے منچن کیا کہ اتنی کم عمر میں آپ بیریسٹر بن گئی تو اس کا بینفٹ یہی تھا کہ میں نے کیونکہ انگلینڈ سے ڈگری کی تھی تو انگلینڈ میں 3 years کا اللب تھا جو کہ یہاں پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ 5 years کا اللب ہے تو وہ جب میں نے 3 years کا اللب کیا اس کے فوراں بعد میں بارٹ لاو کے لیے چلی گئی اور کیونکہ ڈگری میری جو بیچلرز ڈگری تھی وہ انگلینڈ کی ہی تھی تو بہت ایزیلی میرا فوراں سے بارٹ لاو میں admission بھی ہو گیا اور اس کے بعد ایک سال کے اندر میرا بارٹ لاو complete ہوا بارٹ لاو جو ہے وہ میں نے لنکنزن سے کیا جو کہ وہی جگہیں جہاں سے قائد آزم نے کیا اور میرے پاس میں تب کافی obviously options تھے لیکن ایک میں نے خود نے چوز کیا کہ میں لنکنزن سے کروں کیونکہ وہ ایک inspiration ہوتی ہے کہ قائد آزم نے وہاں سے کیا and مجھے خود کو بھی قائد آزم نے جو جو چیزیں کی ان کی جو ideology تھی میں اس کی کافی staunch believer ہوں تو اس لیے مجھے یہ تھا کہ جو قائد آزم نے جہاں سے کیا میں وہی سے کہوں ایک بہت proud moment ہوتا ہے ہمارے لئے اس کے بعد جو ہے اب میں masters in law کر رہی ہوں اور جب میں l l b degree کری تھی at that time میں نے بہت law firms میں کام کیا جیسے کہ deputy attorney general of Pakistan کے پاس میں نے کام کیا اور اس کے علاوہ اور بھی کافی جو پاکستان کے جو بڑے بڑے law firms ہیں different areas of law جو ہیں law میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ criminal law بھی ہے پھر civil law ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے areas of law ہیں اور سب میں میں نے کچھ کچھ میں کوشش کی کہ جتنا ہو سکے تو وائل i was studying میں نے اس وقت بھی اپنی پوری کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں سے i was working part time and then i was studying as well تو اس سے یہ ہوا کہ بہت کم time میں میں نے i think بہت کچھ اس age کے حساب سے پھر اچھتے ہیں میں دیکھیں age تو نہیں پوچھوں گی وہ تو غلط بات ہے کہ مطلب ایک آپ کسی سے آپ لڑکی سے اس کی age پوچھیں مطلب مجھے بھی میری کو age پوچھتا مجھے اچھا نہیں لگتا اور آپ کسی سے اس کی مطلب سیل بھی پوچھیں تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ممنون ہے پوچھنا تو میں تو پوچھوں گی لیکن آپ بہت خاصا چھوٹی کو مرمی اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دے دیا family نے support کیا الحمدللہ I think مجھے بہت سے لوگ جب appreciate کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ mashallah you've achieved so much تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ مجھے تو آپ appreciate کریں کریں ساتھ میں میری family کو appreciate کرنا بہت ضرور ہے especially ہم دیکھتے ہیں especially being a female اگر ہم دیکھیں تو as such ابھی بھی آج تک ہمارے society میں ایک ڈیلیما ہے کہ اس level تک support چاہتے ہیں females کو نہیں ملتی لیکن الحمدللہ مجھے بہت زیادہ support ملی starting from my father میرے father جو ہے he's a politician himself اور former minister تو جس time پہ وہ he was the minister تو ان کی seat پہ جا کے شروع سے ان کی سیٹ پہ نظر تھی ماشاءاللہ تو I was I think in grade 1 or 2 میں بہت چھوٹی تھی اس time پہ تو میں ان کے office میں چلی جاتی تھی اور پھر میں ان کو کہتی تھی کہ آپ میں یہاں بیٹھوں میں میں minister ہوں تو اور وہ obviously ورنہ تو بہت مطلب ایک وقتی بڑی designation پہ تھے لیکن اس کے بعد بھی وہ مجھے honor کرتے تھے اور وہ کہتے تھے آئیں یہاں بیٹھیں اور ان کا office وہ پورا بھرا ہوتا تھا مطلب وہ کافی ان کا public service میں وہ کافی belief کرتے تو ان کے مطلب آپ دیکھیں ایک پورا office بھرا ہویا اس کے اندر ایک چھوٹی سی بچی آئیے کہ بابا مجھے بیٹھنا ہے اور وہ فوراں سے اٹھ کے دوسری seat پہ جاتے تھے اور وہ مجھے بٹھاتے تھے اس کے بعد بھی ہمیشہ جب بھی لوگوں سے introduce کروانا ایک ٹائم پہ جب وہ culture کے minister تھے تو کافی programs ہوتے تھے جس میں governor اور آپ کی dignitaries آتی تھے اس میں بھی جب program کے بابا کہتے تھے کہ آپ stage پہ جائیں اور کچھ بھی کریں آپ کو لتیفہ سنانا آپ لتیفہ سنانا آپ کو کوئی بات کہنی آلیکن میں بہت چھوٹی ہوتی تھی بٹنوں نے بہت زیادہ encourage کیا اور confidence آپ کو دیا بہت زیادہ تو آج تک مجھے help کر رہے اور اس کے علاوہ ابھی بھی جیسے میں مسکراتی سباب بڑھتے ہیں مارش کی جانب مارش انفرادی طور پر ایک بندہ معاشرے میں بہتری کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے پاکستان میں بہت سے لوگوں سے سنتی ہوں کہ ایک بندہ کیا کر سکتا ہے ہم اس لئے یہ کر رہے ہیں کیونکہ سب ہی توڑتے تو میرے کرنے سے کیا ہوگا سب کو کلیکٹیو کرنا پڑتا ہے اگر ہمارے ملکی پوپلیشن سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ایک انسان سے کیا ہوگا تو پھر یقینا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ انڈویجو جب آپ کام کرتے تو وہ پھر ایک کلیکٹیو گروت ہوتی ہے اور ایک ایک جو ہماری قوم پیچھے ہے اور ہمارے پاس اتنے مسائل موجود ہیں وہ یہ ہے کہ ہم رسپونسیبلی نہیں اپنی چیزوں کو کرتے اگر ہمارے پاس لیٹسے اگر ہمارے علاقے میں الیکٹرسٹی نہیں جاتی یا فر سم ریزنز اگر کوئی گھر میں کوئی جوب کرتا ہے الیکٹرسٹی جیسے اگر الیکٹرسٹی فری ہے تو ہم سارے لائٹ سارے فین سب کچھ آن ہوگا ہم یہ نہیں سوچے گے کہ ہمارے پاس تو بہت ہے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہیں پانی جن علاقوں میں بہت زیادہ آتا ہے پانی کھلا رہتا ہے یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے پاس تو ہے بہت دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اگر شاید ہمارے بڑوں نے یہ چیزیں سوچ لی ہوتی تو شاید ہمارے پاس آج اتنے مسائل نہیں ہوتے اور اگر ہم سوچ لیں گے تو ہماری آگیا آنے والی جنریشن کے پاس ریسورس کی اتنی کمی نہیں ہوگی آپ دیکھیں ورل پوپیلیشن اب ایٹ بلین ہوگی ہے تو اتنی پوپیلیشن ہے اس میں ریسورس بہت کم ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بہت ریسپونس بلی ہر چیز کو یوز کریں ریلیجیس بھی اسلام ریپبلک آف پاکستان بہت ہم تک وہ اسلام ابھی تک پہنچا نہیں جو کہ پہنچ چاہیے اور جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پانی کے بارے میں سوال کریں کہ جو میں نے آپ کو ریسورس دی آپ نے اس کو کتنا ریسپونس دی ڈی 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 تو میں اگر گزری ہوتی تھی کوئی دورز میں میں رکھ کے لائٹس فین سب کچھ جو جو چیزیں ہوتی تھی میں بند کرتی تھی خود میں یہ ویٹ نہیں کرتی تھی کہ کوئی آئے گا کوئی کرے گا بات کیوں میرا کوئی کام نہیں تھا کوئی دوسری کلاس ہے جہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ساری چیزیں اور ہیں تو میں خود رکھ کے کر لیتی تھی تو اس سے کیا ہوتا تھا اگر یہی چیزیں سب لوگ کریں اپنی اپنی اگر ہر جگہ ہم یہ کرنے لگیں تو کتنی امپروومنٹ ہوگی کتنی چیزیں ہم سیف کر سکتے ہیں اس چیز سے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے بلکل اچھا نیگیوٹی بہت زیادہ ہوگی یہ معاشرے میں ہمارے اور بینگ ای لائر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا فیوریڈ ڈانڈرہ کونس ہے بلکہ کونسے کیسز جو ہے وہ مارچ کو کرنے لڑنے کیا سمجھتی ہیں کونسے میں جاننا چاہتی مجھے کونسٹیٹوشنل لاؤ کا بہت زیادہ شوق ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کونسٹیٹوشن میں بیسکلی ہماری ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ ہمارا کونسٹیٹوشن ہے تو اس وجہ سے اور جو بھی آپ کے مجھے جج بننے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے تو اس کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اچھی بیس سیٹ ہو جائے گی آپ اس کو کونسٹیٹوشن سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور لاؤ میں جو دفرینٹ ایریاز اف لاؤ ہیں وہ کافی حد تک بہت دفرینٹ بھی ہیں جیسے کرمینل لاؤ ہے وہ آپ کا ایری آف لاؤ کی پریکٹس کافی دفرینٹ ہے سیمل کی کافی دفرینٹ ہے فیملی کی تو سم ایکسٹین دفرینٹ ہے لیکن کونسٹیٹوشنل لاؤ ایسی چیز ہے جو سب کو جوڑ کے رکھتا ہے اور کافی انٹیلیکچولی سٹیملیٹنگ کیسز بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس اس کے اندر انیلیسز کے بہت زیادہ آپ کے پاس ایک ایری آف انیلیسز ہوتا ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور آپ جیسے کے فر ایکسامپل جو ایک میرا جو ریزن تھا لاؤ کرنے کا one of the reasons جو کہ جب میں نے کیا تو ان میں سے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ میں چاہتی تھی کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انٹیلیکچولی سٹیملیٹنگ ہو کہ جو میری انٹیلیجنز کو ٹیسٹ کرے کہ جب میرے پاس نیا کیس آئے تو وہ ایک پوائنٹ ٹو پونڈر ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے اچھا یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے جو کہ خیر ہر پروفیشن میں نہیں ہوتا بہت لیمیٹیڈ پروفیشنز ہے جس میں آپ ان چیزوں کو آپ انجوئی کر سکتے تو تو کانسٹیوشنل لاؤ میں یہ چیز ہوپفلی انشاءاللہ میں اچیف کر لوں گی اور دوسرا جو area of law ہے وہ ہے administrative law اس میں بیسکلی جو government actions جو ہوتے ہیں اس کے خلاف جو آپ یا تو اس کے favor میں اگر آپ government کی طرف سے یا اگر آپ اس کے against ہیں which I think most probably میں دوسری سائیڈ سے ہوں گی تو administrative law کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ cases لڑڑ ہیں ان کا جو outcome ہے وہ پوری public کو affect کریں گے تو اس چیز کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو میں کام کروں اس کا فائدہ maximum لوگوں کو اگر آپ individual cases کریں let's say civil cases کریں criminal cases کریں اس سے آپ کے ایک client کو فائدہ ہے ایک company کو فائدہ ہے تو اگر آپ administrative law کے cases کریں تو اس سے عوام کو فائدہ ہے جو کہ بہت ضروری چیز ہے بہت سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں سوچ رہے چاہیے کہ آپ کس طرح سے maximum public benefit کے لئے کام کر سکھے اسپیشلی از واؤ ماشاءاللہ ہمارا جو law system ہے اتنا زیادہ سست کیوں ہے ہم لوگ کچھوے کی چال چل رہے ہوتے چلتے 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 یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے یا پاکستان میں ایسا ہے اس پہ روشنی ڈالیے گا اس کے بہت سارے ریزن ہیں اور یقینا پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا بہت سی ڈیویلپ کنٹریز ہیں بہت فاسٹ ان کی پیسٹ اف کچھ نا کچھ بیک لگ ہوتا ہے لیکن بہت بہت سیچویشن ہے پاکستان سے دوسرے ملکوں میں اور فیمیس لی ایک آ جاتا ہے نا جسٹس ڈیلی ایس جسٹس ڈینائی آپ نے اس کو اتنا آپ ایکس ٹھینڈ کر دیتے ہیں کہ پھر کوئی فائدہ نہیں بہت سارے لوگ بچارے کیس چلتے رہتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ چیز ایک بہت زیادہ ہے ہمارے لیگل سسٹم میں اور اس کی بہت سی وجہات ہے ایک وجہ یہ ہے کہ لائیرز ریسپونسیبیلی اپنا اغام نہیں کرتے لائٹ ٹائمز یہ ایک ٹیکٹکس ہوتے کیس کو آپ ڈیلے کریں اور آپ کی فیور میں یہ بات جا رہی ہوتی تو آپ اس کو ڈیلے کریں مہاریج بات کنٹینیو کرتے ہیں آپ پھر بریک آئیم آگے نازمین کہیں جائے کہ مسکرات سبح